اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ گوگل ایڈسن اکاؤنٹ کا سی ٹی آر کیسے چیک ہوتا ہے اس فیڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گوگل ایڈسن اکاؤنٹ کا سی ٹی آر کیسے چیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جا کے لکھ لینا ہے ایڈسن لاغن جیسے یہ ایڈسن لاغن لکھیں گے تو اس طرح کا انٹروفیر سامنے آئے گا تو سب سے اوپر جو لنک آ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے وہ جو انٹروفیر آئے گا وہ لاغن والا ہوگا تو وہاں سے آپ نے لاغن کھا لینے اپنا یزر نیم اور پاسورٹ لکھ لینے جب آپ لکھ لیں گے تو اس طرح کا ہوم انٹروفیر آپ کے سامنے آجے گا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ کو تو اگر آپ موبائل پر کھا رہے ہیں موبائل سے کھا رہے ہیں تو موبائل سے آپ نے کرنے کے لیے یہ 3 ڈاٹس تو بنیم ان 3 ڈاٹس اس پر آپ نے کلک کرنے یہ 3 ڈاٹس یہاں پہ اگر آپ موبائل سے کھا رہے ہیں تو 3 ڈاٹس سے آپ کلک کریں گے تو پھر یہ آپ کے سامنے یہاں سے چھوڑ گے گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ پہ ہوم ایڈس اور سائٹس اور یہ بلاکنگ اور پانچے نمبر پہ یہ رپورٹس لکھا ہونا تو آپ نے رپورٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اب رپورٹس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹروفیر آپ کے سامنے آجے گا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا انٹروفیر آپ کے سامنے آجے گا تو سب سے پہلے لکھا ہوئے آورویو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوئے کلک سیسے مورویو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کلک سوالہ کنگ میں کامن ہے کالم ہے اس پی آپ نے کلک کرنا ہے یہاں بھی جواب کو نا ایک ہفتے کا نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ کلک سوالے سیل پہ کلک کرنا ہے یہ کلک سوالے سیل پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے رپورٹ پوری شو ہو جائے گی پورے ویکنڈ کی ایک ہفتے کی رپورٹس ہوگی تو یہ جو سنٹر میں نظر آ رہا ہے یہ سی ٹی آر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے یوٹیوب کا سی ٹی آر اکاؤنٹ سی ٹی آر کتنا ہے تو یہ پورے ہفتے کا سی ٹی آر نظر آ رہا ہے چودم داری کو اتنا تھا پندرہ کو اتنا تھا سولان کو اتنا تھا اگر آپ کا سی ٹی آر پندرہ سے اوپر چلا جائے جسرہ یہ میرا ٹھارہ سے اوپر جالا گیا تو پندرہ سے اوپر جائے تو یہ خطے ناک ہو سکتا ہے یوٹیوب منصیلائزشن کریے جہاں اور پورے مہینے کا بھی سی ٹی آر چیک کر سکتے ہیں ٹو دے کا بھی سی ٹی آر چیک کر دیں آر ٹائم کا سی ٹی آر یہاں سے چیک ہوتا ہیں اگر آپ کا سی ٹی آر پڑ جائے تو اس کو کم کیسے کرنا ہے اگر پندرہ سے اوپر چلا گیا تو اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کے چینرم کے لیے بہت ہی ٹانجرس ہو رہا ہے تو اس کو کام کرنے کا طریقہ بھی میں اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرا سی ٹی آر یا نکیت ابھی چل رہا ہے اور جن چل رہا ہے سکس پوائنٹ فائف تری تو ابھی اس کو کام کرنے کا بھی میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنے وایٹ اسٹوڈیو میں چلا جانا ہے اب آپ وایٹ اسٹوڈیو میں چلے جائیں گے تو کونٹینٹ پہ چلے جائیں اپنے ویڈیوز پہ چلے جائیں جو آپ کی وائرل ویڈیو ہیں اور لاسٹ والی جو تھری ویڈیو ہیں تین سے چار لاسٹ والی ویڈیو اور جو آپ کی وائرل ویڈیو ہیں ان پہ آپ نے چیکس لگا دینے ہیں اور جو آپ کی وائرل ویڈیو کے اوپس آپ نے چیک لگا دینے ہیں اور یہ ایڈیٹ جو لکھا ہونا اس والے کالنم پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اس والے کالنم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آجے گا بہت سے موٹلیزیشن آجے گا اور ٹیگز آجے گا ڈسکرپشن آجے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ سیٹنگ پہ کلک کرنے ایڈ سیٹنگ کے جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیر آپ کے سامنے آجے گے تو آپ نے اپ تو ڈیٹ ٹائپ اپ ایڈز کرنے تو اس طرح کا انٹرفیر آپ کے سامنے آجے گا تو اس میں سے آپ پہ کلک کرنا ہے کہ یہ آور لی آرڈز سکی پوکل وڈیو ایڈز تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آور لی آرڈز والا آور لی آرڈز اور سکی پوکل وڈیو ایڈز ان دونوں والے چیکس کو اٹھا دینے اور اپ ڈیٹ وڈیو کر دینا ہے آور لی آرڈ اور سکی اٹھا دینے آپ نے اپنے چیک کھٹا کے اپ ٹو ڈیٹ ویڈیو کردیں ایمل آپ نے تقریباً تین تو چار دن تک کرنا انشاءاللہ آپ کو سی ٹی آر ڈون ہو جائے گا جیسے سی ٹی آر ڈون ہو جائے گا تو آپ نے واپس ہی آور لے ایڈ اور سکیٹ ویڈیو ایڈ یہ دوبارہ چیک لگا دیں اتنانکہ آپ کی ایڈیو پر ایڈ انہیں شروع ہو جائیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو شکریہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ